دوستو اگر آپ بھی شبمن گل کو ایک شاندار بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو والا ایک ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت شبمن گل کی پاری کی تاریف پورے کرکٹ جگت میں ہو رہی ہے جی ہاں دوستو انہوں نے محض چھالیس گیندوں میں چھاراسی رنوں کی ایک آتشی پاری کھیل کر گجرات کو دوسری جیت گلائی ہے اور مقابلہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے بڑی مہانتہ دکھاتے ہوئے مہندر سنگھ دونی کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں اسے سن کر آپ بھی اس کھلاڑی کو دل سے سلام کرو گے آخر ایسا کیا کہا ہے شبمن گل نے جسے سن کر خود مہندر سنگھ دونی حیران نظر آئے اسے جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبمن گل اور ہاردک پانڈیا میں سے خطرناک کھلاڑی کون ہے اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ایک بہت ہی ہائی وولٹیج مقابلے میں ہاردک پانڈیا کی گجرات ٹائٹنز نے پنت کے دلی کو چودہ رنوں سے قراری شکست دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ پانڈیا نہ صرف ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں بلکہ کپتانی میں بھی وہ بے جوڑ ہیں اس مقابلے میں ہاردک نے بلے کے ساتھ ساتھ گیند سے بھی لا جواب کھیل دکھایا وہیں اس مقابلے میں شکمن گل نے بھی اپنے آئی پیل اتحاس کی سب سے بڑی پاری کھیلتے ہوئے دلی کے گیندبازوں کی جم کر خبر لی جی ہاں دوستو آج ایک الگ افتار میں نظر آئے شکمن گل نے میس چیالیس گیندوں میں ہی چراستی رنوں کی ایک اتحاسک پاری کھیلتے ہوئے سب کو چوکا دیا انہوں نے اپنی پاری میں چھے چوک کے اور چار گگن چمبی چھکے بھی لگائے ان کی شاندار بلے بازی اور فرگوسن سے لے کر بھارت کے سب سے بہترین تیز گیندباز محمد شمی کی دھاردار گیندبازی کی بدولت گجرات نے اپنے دوسرے مقابلے میں دلی جیسی مضبوط ٹیم کو پراجت کیا اس جیت میں کہیں نہ کہیں ہاردک پانڈیا کی چطورائی بھری کپتانی بھی رہی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہی مقابلے کے بعد میچ پریزنٹیشن میں شممن گل نے مہان کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں جو بات کہی ہے اسے سن کر آپ بھی انہیں دل سے سلام کریں گے جی ہاں دوستوں شممن گل نے سب کا دل جیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے آج جو پاری کھیلی ہے کہیں نہ کہیں اس میں ماہی بھائی کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے میں آپ سب کو بتا دوں کہ جب میرا پچھلا کچھ سمیں بہت مشکلوں بھرا رہا تھا اس وقت دھونی بھائی ہی تھے جنہوں نے میری کافی مدد کی تھی اور ان کی مدد کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میں اتنی بڑی پاری کھیل پایا ہوں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میری پاری کی بدولت گجرات جیت پائی ہے مجھے شتک نہ بنانے کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کیونکہ آپ پاری ٹیم کے لیے کھیلتے ہو نہ کی اپنے لیے شتک بنتا تو اچھا لگتا ہے لیکن میں 84 رن سے بھی اتنا ہی خوش ہوں جتنا شتک بنانے کے بعد ہوتا اور یدی میں 99 رن پر بھی آؤٹ ہوتا تو بھی میں بڑا شوٹ لگانے کا ہی پریاس کرتا نہ کی ایک رن لینے کا دوستو شمن گل کا یہ دیا گیا بیان بہت وائرل ہو رہا ہے اور ان کی اس مہانتہ کو مہیندر سنگھ دھونی سے لے کر کرکیٹ کے بڑے بڑے دگج تک سنتے ہوئے دل سے انہیں سلام کر رہے ہیں تو دوستو آپ شمن گل کے اس بیان کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے دیے گا ایک کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد